گندے خیال ہمیں کیوں آتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کے ذہن میں خیال آتے ہیں کیونکہ شیطان کچھ لوگوں کو تو اس قابل سمجھتا ہی نہیں ہے تو انہیں تو ان کے ذہن میں خیال بھی گندے نہیں آتے ہیں کیونکہ وہ گندے خیال ان کے آنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ جب وہ خود ہی تمام گندے آمال میں ملوز ہیں لہذا شیطان جن لوگوں کے ذہن میں جو خیال ڈالتا ہے تو وہ نیک لوگ ہوتے ہیں نیکی کی طرف جو لوگ مائل ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں گندے خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو لہذا اب جب ہمارے ذہن میں گندے خیال آتا ہوں تو ہم کیا کریں اس سے کیسے بچیں جب بھی گندہ خیال آئے تو پھر ہمیں اعوذ باللہ ہی من الشیطان رجیم پڑھنا چاہیے جب کوئی بندہ اعوذ باللہ ہی من الشیطان رجیم پڑھے گا یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان رجیم سے کہ اللہ مجھے بچا لے اس شیطان رجیم سے